ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف نواز شریف آواز دیتے رہے لیکن زرداری قادری کے در پر جا پہنچے مفامت کے بادشاہ کا دھرنوں کے شہنشاہ کے ساتھ نونلی کے خلاف جنگ کا اعلان کہا اب بہت ہو گیا پیپلز پارڈی کو شہباز شریف کسی صورت قبول نہیں وہ استیفہ دیں اور فوری طور پر وزارت اعلیٰ چھوڑے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم مل بیٹھے ہیں تو تیسری قوت کے آنے کا امکان نہیں نیسٹس با کے نجوی کمیشن کی ریپورٹ نے شہباز شریف صاحب کو واضح طور پر قاتل ڈکلیئر کر دیا موڈل ٹاؤن ریپورٹ نے شہباز شریف کو قاتل ثابت کر دیا نجوی کمیشن کی ریپورٹ مکمل اور اس میں ذمہ داروں کا تائین کر دیا گیا ڈاکٹر تاہیر القادری کی گفتگو کہا کہ موڈل میں انصداد تجاوزاد آپریشن کا مقصد بیریرز ہٹانا نہیں مجھے کینیڈا سے آنے سے روکنے کے لیے تھا تاہیر القادری صاحب اور پیٹ کو ہم یہ پورا اعتماد دلوانا چاہتے ہیں کہ جب بھی وہ نکلیں گے سڑکوں کے پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہوں گے لیگی سرکار کے خلاف سیاسی صفبندی میں امران خان بھی نیت کہا تاہیر القادری سڑکوں پر آئے تو ان کے ساتھ چریں گے موڈل ڈاؤن سانہے کے ذمہ دار شہباز شریف اور رانہ ساناللہ ہیں انہیں فوری مصطفی ہونا چاہیے ہمزہ شہباز نے تاہیر القادری کو ڈگڈگی بجانے والا قرار دے دیا کہا کہ یہ لوگ ملک میں صرف انتشار پھیلانے آتے ہیں دھرنے کے داران تاہیر القادری نے اداروں کے متعلق کیا کہا سب کو یاد ہے رانہ ساناللہ سے کوئی بات ہوئی اور نہ کریں گے دس دسمبر کو فیصلہ بات میں تاریخی کنونشن ہوگا اسی میں استیفے دیں گے صحبزادہ نظام الدین کا پروگرام جیف اور غریدہ میں اعلان رانہ ساناللہ بولے استیفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ساڑھے چار سال بہرانوں کا سانہ کیا اگلے چار ماہ گزارہ کر لیں گے جمہوریت جمہوری اقدار اور اخلاقی بالا دستی سب پر پختہ یقین ہے فاق فوج قوم کی خدمت پر معمور ہے آدمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کوئیٹا میں سیمینار سے خطاب فوج میں بیس ہزار جوانوں کا تعلق بلوچستان سے ہے تھٹا میں درگا پر حاضری کے لیے جانے والوں کا سفر بیچ سمندر میں تمام ہو گیا کشتی اُلٹنے سے بائیس جان بھاک ہو گئے ساٹھ سے زائد کو ریسکیو کر لیا گیا کشتی میں ایک سفر سوار تھے دیگر کی تلاش جاری لاہور کے چنگی عمر صدو میں لنڈا بازار میں آگ بھڑک اٹھی آگ لے دیکھتے ہی دیکھتے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو ٹی میں آگ پر کابو پانے میں مصروف اورنج لائن ٹرین منصوبے کا مستقبل کیا ہوگا سپریم کورٹ محفوظ کیا گیا فیصلہ کل سنائے گی جسٹس اجاز افضل کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے طویل سمات کے بعد اپریل میں فیصلہ محفوظ کیا تھا امنا دوسری پیشی پر ہی جواب دے گیا پی ٹی وی حملہ اور ایس ایس پی تشدد کیس میں دوبارہ طلبی پر عمران خان اپنے وکیل بابر آوان پر برس پڑے ہر کوئی نواز شریف نہیں ہوتا نواز شریف شیر کی طرح انتقام کے نام پر احتساب کا سامنا کر رہے ہیں پیشی سے متعلق کپتان کے بیان پر مریم نواز کا جوابی وار میئر لندن صادق خان کی وزیراعظم شاہد خاکان سے ملاقات وزیراعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے بہترین مواقعوں سے صادق خان کو آگاہ کیا صادق خان بولے کہ پاکستانیوں کو برطانیہ میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانا چاہیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا ایک اور اسلام مخالف ٹرم کارڈ گریٹر اسرائیل منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے بڑھا دیا ایک اور قدم مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا امریکی صدر کے اعلان کے بعد فلسطینی عوام سڑکوں پر نکل آئے نہت مظاہرین کا ہاتھوں میں پتھر تھام کر امریکہ اور اسرائیل کو مقابلے کا پیغام امریکی فیصلے نے جہنم کا دروازہ کھول لیا خوریت پسند تنظیم حماس کا تحریک انتفادہ شروع کرنے کا اعلان فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن نے فیصلے کو دو ریاستی حل کے لیے تباہ حکم قرار دے دیا دائش کے بڑھتے اثر سے افغانستان میں فرقہ واریت پھیل سکتی ہے عوام نے دائش کی سوچ کو مسترد کر دیا افغان ارکین پارلیمنٹ کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو پاکستانی مبسرین بولے افغانستان میں تیسری طاقت کو موجودگی میں تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کا بڑھا آپریشن بارود بنانے والی فیکٹری اور کئی خفیہ ٹھکانے پکڑے گئے لاہور میں سی ٹی جی کے ایکشن میں دو مبینہ دہشتگرد گرفتار بھارتی فوج کی حیوانیت نے جنازے کو بھی نہ چھوڑا ایلو سی پر واقع اب بازپور سیکٹر میں جنازے پر فائرنگ کر دی دو نمازی شہید ہو گئے علاقے میں بھارتی فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری امریکی ریاست نیو میکسیکو کے سکول میں فائرنگ تین طالب علم حالات پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا سکول میں سرچنگ کا عمل جاری مراجی کے ایکسپو سینٹر افادت نکال لیا گیا ہمارے ساتھ ہی انکر امران سلطان اس وقت تھٹھا ہی میں موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت ریسکیو آپریشن کی صورتحال کیا ہے امران جب آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ اندھیرہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں اندھیرے کے سبب اس ریسکیو آپریشن میں ابھی اس وقت حال کیا ہے کیا کچھ مزید لوگ ریسکیو کیے جا سکے جی ہم اس وقت موجود ہیں تھٹھا کی ساحلی پٹی پہ بہارہ میں جہاں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا پیچھے ایک درگاہ ہے اس درگاہ میں یہاں سے زائرین جا رہے تھے اور جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوا تھوڑا سا کشتی آگے گئی اور اس کے بعد وہ کشتی اُلٹ گئی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ اس وقت ہمارے سامنے وہ بدقسمت کشتی ہے تھوڑا سا ذرا ادھر آ جائے گا یہ وہ کشتی ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سو سے زیادہ مسافر جو ہے اس میں سوار ہوئے اور جیسے ہی یہ کشتی تھوڑا سا آگے بڑی اس کے بعد یہ کشتی جو ہے وہ ایمبیلنس ہو گئی اور اس کے بعد یہ کشتی گر گئی بہرحال اب تک جو بھی صورتحال ہے یہاں پر مقامی لوگ سب سے پہلے پہنچے اس کے بعد یہاں پہ پاکستان نیوی کے الکار بھی پہنچ گئے اور اب تک جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم ان سے جاننا چاہیں گے جی سب سے پہلے اپنے تعریف کرائیے گا میں ہم لیفٹرن احمد فرم پاکستان میرینز یہ بتائیے کہ آپ کو اطلاع کب ملی اور اس وقت تک کیا آپ کی کام کیا آپ لوگوں نے میں تقریبا ایک بجے اطلاع ملی تھی اس کے بعد جو ہماری تھاٹی فرس ٹریکس پرٹالین سجاول میں جو ہے جونٹ ہے اس کی کوئی ریسکیو ٹیم جو ہے وہ ایمیجیٹ جو ہے اس علاقے کی طرف اس نے رخ کیا ہے اور ابھی فیلحال ہمارا ابھی تک ریسکیو اپریشن جاری ہے جو سکسٹی ٹو پیپل جو ہیں وہ ریسکیو جو ہے لائف جو کیے گئے ہیں اور ٹونٹی ٹو ڈیٹ بوڈیز بھی تھی ٹونٹی ٹو ڈیٹ بوڈیز ہیں ٹونٹی ٹو ڈیٹ بوڈیز ہیں آٹ اوپ سکسٹی ٹو جو آپ نے نکالے ٹوٹال ٹو ہے جس میں سیسٹی ٹو ڈو ہے وہ سیفلی ہم نے ریکور کیے اور ٹونٹی ٹو ڈیٹ بوڈی جو ہیں وہ اب تک ریکور ہونے ہیں اب تک کیا کہا جا رہا ہے جو بوڈیت اندر ہیں ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے اور کیا دقت سامنے آ رہی ہے ان کے لیے ابھی ہماری ریسکیو ٹیم جو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سرچن ریسکیو آپریشن کیا ہوئی ہیں انہوں نے اور فی الحال جو ہے ہم لوگ باٹم سرچ کر رہے ہیں ریسکیو ٹی میں ہے وہ لگی نہیں ہے اور انشاءاللہ آخری ڈیڈ باڈی تک ہمارا ریسکیو اپریشن جاری رہے گا اچھا ایک یہ ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل اس ایریا میں اندھیرے کے باعث آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ ہمیں ایک والٹ بھی ملا اور اس میں آہ تین چار شناکتی کارڈ ہیں تو جو ہمارے یہ ریسکیو کے حقام میں ان کو ہم دینا چاہیں گے اور اس میں آہ یہ بھی یہاں سے ملے اور کہا جا رہا ہے کہ جو آہ لوگ ڈوبے ہیں اس کے ان کے یہ ان میں سے کسی کا والٹ ہے تو دو تین اس میں آہ وہ بھی ہیں آئی ڈی کارڈز بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے متعلقہ اداروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ تفتیش میں مزید جو ہے آپ کو ہیلپ ملے ایدی کے رضاکار بھی یہاں پر محدود ہیں آہ ون من فائف ڈی بل من فائف کے رضاکار یہاں پہ جی سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کب پہنچے یہاں پہ ہم پہنچے تقریباً دو بجے کے ٹائم پہ دو بجے کے اور یہ واقعہ کب ہوا تھا یہ صبح کے واقعہ ہے صبح آپ کو کیا پڑا چلا تھا ہمیں ون من فائف پہتلاہ ملی ہے کہ لارچ پہ سے تقریباً ڈیر سے دو سو بندے تھے یہاں پہ ڈوب گئے پیر سے دو سو سے بندے تقریباً تو آپ نے اب تک کتنی لاشیں یہاں پہ ریکاور کی ہیں یہ تقریباً کہہ رہا ہے کہ چودہ چودہ لاشیں چودہ لاشیں جو ہے وہ ایدھی کے ذریعے یہاں سے ایدھی ایمبولیس کے ذریعے ابھی اور کتنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اندر ہیں جو ساد ایدھی صاحب ہیں اور بورڈ لے کے اندر گئے ہیں جیسے معلومات ہوگی آپ کو بتائیں گے سر ساد ایدھی جو ابھی اندر ہی گئے ہیں اندر ہی گئے ہیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی ریسکیو کا کام ابھی بھی جاری ہے آپریشن ابھی جاری ہے اور کچھ مقامی لوگ بھی یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جن سے ہم بات کر جی آپ مقامی ہیں کہ کیا نام ہے آپ کا وحید میرا نام ہے ٹھیک ہے وحید آپ کو کیا اطلاع ملی کیسے ہوا یہ حدثہ یہ تقریباً ساڑھے یارے وجہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایک کشتی ڈوب گئی ہے الٹ گئی ہے اس میں تقریباً ایک سو کے قریب بندے ہیں ہم بھی یہ ابھی عیدی والے دو سو تک کہہ رہے ہیں آپ ایک سو کہہ رہے ہیں جو نیویل کے لوگ ہیں وہ اسی کہہ رہے ہیں یہ کچھ سمجھ میں لیا پا رہا کتنے لوگ ہیں اس میں جو بندوں کی تعداد ہے نا کیونکہ بندے زیادہ اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے ابھی جو میرے اطلاع کے مطابق میں کیونکہ دن سے لے کے ابھی تک یہاں ہوں میرے اطلاع کے مطابق بائیس لوگ ڈیتھ ہو چکے ہیں اور باسٹ لوگ باسٹ لوگ انچرڈ ہیں مختلف کیا کہا جا رہا ہے کہ نیچے کتنی جو ہیں لاشیں ہو سکتی ہیں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں پانی میں تقریباً اگر ایک سو کے قریب ہوں گے تو اندازاً اٹھارہ سے بیس بندے تو ہو گئے ہوں گے یہ کنفرم ہے ظاہری باتیں اتنی ہوں گے کیونکہ اور بندے چڑ گئے تھے اس میں چھوٹے بچے بھی تھے عورتی بھی تھی مرد بھی تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ پانی اب سے تھوڑی دیر بعد گیارہ بجے کے بعد پانی جو ہے یہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا بارہ بجے تک یہ پانی کافی آگے تک چلا جائے گا تو اس وقت ان کی جو بوٹ سے تھوڑا ان کے لیے یہاں پہ موف کرنا آسان ہو جائے گا لیکن ابھی تک ابحام ضرور پائے جا رہا ہے کیونکہ اس میں مقامی لوگ اتنے نہیں تھے کہا جا رہا ہے کہ دور درہ سے اسپیشلی کراچی ملیر کی بات کی جا رہی ہے میمن گوٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے کافی بڑی تارات میں لوگ آئے تھے اور جو مزار ہے اس پہ اس کی زیارت کے لیے یہ مزار بھی جو ہے دن کی روشنی میں یہاں سے دیکھی جا سکتی ہے اس وقت ظاہر ہے کہ بلکل اندھیرہ ہے یہاں پر تو یہ مقامی پولیس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا اے سائی محمد جوڑیل تو اے سائی محمد جوڑیل یہ بتائیے آپ کو اطلاع کب ملی تھی اس واقعے کی ہم ادھر کارانے والے نہیں ہیں ہم پی ایس دابی جی کے ہمارے کو دو بجے آڈائی بجے ملی تھی ٹیک تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کتنے لوگ اس میں کشتی میں سوار تھے کچھ آپ تک اس کی ٹی میں موجود نہیں تھے آجا جی جی تو آپ کسی کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ جارے کہ یہاں پہ کس کس نے وزٹ کیا کمیشنر وغیرہ بھی آئے یہاں پہ کمیشنر آیا ہے ہمارا ڈی پیو صاحب آیا ہے ہاں یہاں ڈیپٹری کمیشنر تھٹا مرزا ناصر بیگ آئے تھے اور ایس ایس پی تھٹا اور گلام قادر پلی جو چیئرمن زلے کاؤنسل اور منسٹر بھی کچھ آئے جو وزٹ کر کے چلے گئے وزٹ کر کے چلے گئے اس کے بعد کیا صورت تیال ہے اس کے بعد کیونکہ آپریشن تو سن گورمنٹ کی جانب سے ایسا نہیں دیکھا جا رہا ہے ایدی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کے پاکستان نیوی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں نہیں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ڈیسٹرک ڈیسٹرک ایڈیپٹری کمیشنر تھٹا یہاں موجود ہے جن کی نگرانی میں یہ اپریشن جا رہی ہے تو کچھ اور بھی لوگ یہاں پہ اس وقت آ رہے ہیں ایم پی اے صاحب جی اسلام علیکم شاہ صاحب کیا علی خیریہ سے اللہ کا شکر بائیان یہ بتائیے کہ آپ کو کب اطلاع ملی اور اس وقت کیا کاروائی جا رہی ہے کیونکہ تعداد کے بارے میں ابھی بھی یہ بہا میں کوئی سوسز آئیت کہہ رہا ہے کوئی دو سو کہہ رہا ہے کوئی اسی کہہ رہا ہے یہ میرے خیال سے تعداد تو ایک بڑا اقسانیہ ہوا ہے میرے خیال سے ستر سے زیادہ لوگ جو ہے مطلب کہ میرے خیال بائیس ڈیٹ باری ہم نے نکالی ہے اور مطلب گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد انہوں نے نکال لے میں گورنمنٹ سندھ بلکل خاموش ہے وہ اگر گاؤں کے لوگوں نے نکالی ہے تو اس کے بعد بھی پاکستان نیوی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو انہوں نے کوئی ریکوبر نہیں کی وہ ابھیہ ہے باکستان نیوی جو بات ہے وہ میں کروں گا کلیر گاؤں کے لوگ بھی گواہ ہے سب گواہ ہے وہ آئے ساتھ بجائے میرے خیال سے تو انہوں نے ایک باڑی بھی نہیں نکالی ہے اور اس کے حوالے سے یہ جو مطلب گاؤں کے لوگ تھے اور وہ اپنی اپنی مدد انہوں نے خود نکالی ہے اور گورنمنٹ سندھ بلکل خاموش نیند میں آرام میں بتا نہیں کیا ان کو پتا ہی نہیں کہ اتنا بڑا سانیا ہوا ہے اور لوگ تڑپ رہے تھے چیک رہے تھے چلا رہے تھے مگر گورنمنٹ تھی نہیں تناظرین یہ تھی مجموعی صورتحال جو اس وقت ہم نے یہاں پہ دیکھی ریسکیو آپریشن جاری ہے اور اب سے تھوڑی در بعد یہ پانی بالکل اوپر تک آ جائے گا اور انتہائی دشوار گزار ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی چکنی مٹی یہاں پہ موجود ہے لیکن ایک ایشورٹی ایک ایشورنس جو ہے وہ یہاں پہ دی جاری ہے ریسکیو کام کی طرف سے کہ آخری ڈیڈ باڈی کی ریکوری تک یہاں پہ ریسکیو کا کام جاری رہے گا تو جائے وقوع پر کیا صورتحال ہے یہ انگر پرسن امران سلطان بتا رہے تھے نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور آج نیوز سانہے کی خصوصی کوریج کر رہا ہے جو اب ملاحظہ بھی کر رہے ہیں کشتی سانہے میں زخمی آٹھ افراد کو ابھی کراچی کے جنہ اسپتال میں منتخل کیا گیا ہے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیز اس وقت اسپتال میں موجود ہیں ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں فیضان بتائیے گا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں متاثرین کی حالت کیسی ہے آج یہ بالکل تھٹا میں جو کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں مطابق افراد کی لاشوں کو نکالا گیا ہے دیگر افراد کو تھٹا کے دیگر مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے کراچی میں آٹھ متاثرین کو لائے گیا ہے جس میں پانچ خواتین ہیں تین بچے شامل ہیں جنہ اسپتال کے امرجنسی وارڈ میں جو خواتین داخل ہیں ان میں رزیاں ہے انیسہ ہے گلزاری ہے اور شازیہ سمیر مجموع طور پر پانچ خواتین ہیں تین جو بچے لائے گئے ہیں وہ جنہ اسپتال کے کہیے بچوں کا سپیشل وارڈ ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے ریسکیو کی ٹیمیں اب بھی تھٹا میں موجود ہیں اور وہاں پر دیگر افراد جو ڈوب ہیں ان کی تلاش میں اب مصروف ہیں تہم جو متاثری نے ان کا یہ کہنا ہے کہ سال میں ایک بار تھٹا میں جہاں پر یہ واقعہ ہو ہے سمندر میں اس کے قریب ایک درگا واقع ہے جہاں پر سال میں ایک بار میلہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر تین نوز کی یہ تقریبات ہوا کرتی رہی جہاں پر حاضری کے لیے کرانچی کے علاقے بالخصوص میمن گوٹ سے دس چنہ گوٹ سے ایک جو ہے وہ کافلی کی صورت میں یہاں سے افراد جایا کرتے تھے افسوس نہ کہ یہ واقعہ پیش آیا کرانچی کے جنہ اسپتال میں جن خواتین کو جن متاثرین کو یہاں پر لائے گیا ہے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ڈاکٹر کا ہی کہنا ہے کہ انہیں کھانے پینے کے لیے بھی اشیاء فرام کی گئی ہے دوائیں دی گئی ہیں اور جو ہے وہ جو بچے ان کی بھی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے جو متاثرین ہیں ان کے جو رشدار ہیں عزیز و کارب ہیں وہ اس وقت جنہ اسپتال میں ان سے ملاقات کے لیے آ رہا ہیں تہام دیگر جو ریسکیو ٹیم ہیں وہ اب بھی وہاں پر تھٹہ میں موجود ہیں جی تھٹہ کے بعد سے متاثرین اس وقت جنہ اسپتال لائے گئے ہیں صورتحال سے آپ کو وقتاں فوقتاں آگاہ کرتے رہیں گے مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور بات ملک کے موسم کی جو روزانہ کی بنیاد پر سرد سے سرد ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن سیاست میں گرمی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے سابق صدر حکومت کی جانب سے مفاہمت کی پیشکش قبول نہیں کی اور طاہر القادری کی حمایت دونوں رہنماؤں نے لاہور میں ملاقات کی اور ملاقات کے بعد مشتر کا پریس کانفرنس بھی جس میں آصف زرداری نے شہباس شریف سے استفعہ کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ ایک قاتل صوبے کا وزیراعلا نہیں رہ سکتا انہوں نے سڑکوں پر آنے کا اعلان بھی کیا ہے جبکہ طاہر القادری نے کہا کہ سانہ ایمورل ٹاؤن ریپورٹ میں جسٹس باکن نجفی نے شہباس شریف کو قاتل ثابت کر دیا ہے جسٹس باکن نجفی کمیشن کی ریپورٹ نے شہباس شریف صاحب کو واضح طور پر قاتل ڈکلیئر کر دیا ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ میٹنگ اس میں ڈسکس ہوا میرا سیاسی ایجنڈا لفظ لکھے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری قطی طور پر اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں ان کو ان مقاصد کی اچیفمنٹ سے اٹ اینی کاؤس روکنے کے لیے یہ اپریشن کریں خواہ جتنی انسانی لاشیں گیرانی پڑھیں یہ جسٹس باکن نجفی کمیشن نے ریپورٹ میں واضح طور پر لکھ کر شہباس شریف صاحب کو اس قتل آن کا ذمہ دار ٹھہرا دیا مشتاق احمد سکھیرا صاحب کو آئی جی بلوچستان کی پوزیشن سے ٹرانسور کر کے آئی جی پنجاب لگانا صرف بلڈ باک خون کی ہولی کے لیے تھا اور انڈ کیا انہوں نے کہا میں نے سارے عقائق کھول کے رکھ دیئے باوجود اس کے کہ مجھے سچ کا صحیح کھوج لگانے کا اختیار بھی نہیں دیا گیا تھا مگر میں نے یہ ریپورٹ لکھ دی ہے جو شخص میری ریپورٹ کو پڑے گا وہ خود تعیر کر لے گا کہ مورل ڈاؤن کا قتل عام کس نے کروایا تھا اور کس مقصد کے لیے کروایا تھا ایدھر کو بے دی ہے یا نہیں دی ہے یہ پیس ایک بہت سارے ہیں اس برپورٹ کے بعد جو باکستان کنڈا اور کنڈا مان رہا ہے اس کے لئے بھی پرستانی کے لئے باکستانی اب ہم شاپاس کو نہیں بتاکہ کریں گے ہم ان کے ساتھ سٹرگل کریں گے ہم لڑیں گے سڑکوں پہ نکلیں گے موسیقی